ہرو پرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج میں بنانے جا رہی ہوں پنیر بھوجی اس کے لئے پنیر یہاں پہ میں نے ہومیٹ پنیر لیا ہوا ہے اچھا ہے تو باجار سے بھی لے سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے میکس کرو لے سکتے ہیں لال مچ جیرہ اور یہ جائے ہمیں درقہ کے لئے پاو بھجی مسالہ دھنیا پتا جسے میں نے اچھے سے کٹ لیا ہے یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز پیال لیا ہے جن کو میں نے اچھے سے چاپ کر لیا ہے ایک بڑا سمنا مرچ لیا ہے جس کو میں نے اچھے سے چاپ کر لیا ہے میڈیم سائز کا ٹماٹر لیا ہے اور دو ہری مرچ لی ہے جسے میں نے بیس سے کٹ لیا ہے اور اس طرف میں نے لی ہے ادرق لسن کا پیسٹ ایک چھوٹا چمچ نمک سوازہ نسار آدھا چھوٹا چمچ حلدی اور آدھا چھوٹا چمچ لال مرچ تو یہ ساری چیزیں چاہیے ہمیں پنیر بھوجی بنانے کے لیے تو چلیے بناتے ہیں پنیر بھوجی پنیر بھوجی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے دو جمچ تیل کو گرم کر کے جیرے اور لانمیرش کا ترکہ دے دیا تھا اور جب جیرہ براؤن ہو گیا تو میں نے ابھی اس میں پیاج ڈال لیا ہے پیاج کو تھوڑا سا گلابی ہونے تک بھونیں گے اس کے بعد باقی سبزیوں کو اس میں ڈالیں گے یہاں پہ میں ابھی ہی نمک ڈال دے رہی ہوں کیونکہ اس سے پیاج اچھے سے گلے گا اور اچھے سے پھونے گا یہاں پہ پیاج میرا تھوڑا گلابی ہو گیا ہے تو اب میں اس میں باقی سبزیوں کو بھی ڈال لے رہی ہوں سبزیوں کے ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے چلائیں یہاں پہ میں بیچ بیچ میں چلا کر اسے اچھے سے بھون رہی ہوں تاکہ وہ نیچے چلے نہیں اور سیمنا مرچ بھی اچھے سے سوفٹ ہو جائے یہاں پہ ابھی میں جو ہڑی مرچ کاٹ کے رکھی ہوئی تھی اور فدرک لہسون کا فیسٹ اسے میں نے ابھی ڈال دیا ہے اسے میں تھوڑی دیر فرائی کروں گی یہاں پہ میرا مسالہ اچھے سے فرائی ہو گیا ہے تو ابھی میں اس میں پاؤ بھاجی مسالہ ایک چھوٹا چمچ ایڈ کروں گی پاؤ بھاجی مسالے سے پانیر برجی کا ٹیسٹ بہت ہی بڑھ جاتا ہے آپ چاہے تو گرم مسالہ یوش کر سکتے ہیں یہ آپ پھر کرتے ہوں گے پر ایک بار اس طرح سے بنا کر دیکھیں یہ بہت ہی تیزتی بنتی ہے تو یہاں میں پاؤ بھاجی مسالہ ڈال کر مکس کر رہی ہوں اس کے بعد میں نے پانیر کو اچھے سے دوڑ لیا ہے اور اس کو ابھی مکس کر لی رہی ہوں پرنیر ڈالنے کے پاس پانچ منٹ ہی پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا ہے کیونکہ جب پنیر زیادہ پک جاتا ہے تو چوئی ہو جاتا ہے اس لئے پنیر ہمیں بہت زیادہ نہیں کوک کرنا ہے اگر آپ بگنر ہیں اور کھانا بنانا سیکھ رہے ہیں لوگ آپ کے کھانے کی تاریف نہیں کرتے تو یہ پنیر بھوجی بہت ہی بیسٹ ہے لوگوں کو انپریس کرنے کے لیے یہاں پہ میری پنیر بھوجی ہو گئی ہے تو اب میں اس میں دھنیا پتی ڈال دی رہی ہوں جو میں نے چوب کر کے رکھی ہوئی تھی موسیقی